موسیقی یہ سمرت لینا چاہیے کہ یہ فصلوں کی بات نہیں ہے یہ جنیٹک موڈیفیکیشن پرانیوں میں بھی ہو رہا ہے یہ ایسی بلی تیار کی گئی ہے یہ ریل فوٹوگرامز جس میں جگنوں کے جنس ڈالے گئے ہیں اور بلی رات کو چمک گئی ہے یہ سالمون یہ مشلی ہے جو شاید اس کی ڈیبیٹ ہے اور وہ امریکہ میں ریلیز ہو رہی ہے اور جو تین مہینے میں ڈھائی بھونا زیادہ میٹ کلیش اس کا شریر بڑے گا یہ ایسی بکری بنائی گئی ہے جس میں مکڑی کے جنس ڈالے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مکڑی کی جال کا جو ریسہ ہوتا ہے فائیور وہ لوہے سے بھی مجبود نائلن سے بھی سوفٹ ہے تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس سے ڈھوٹ سے ہم ٹکسٹائل انڈسٹری کو کیسے بدل سکے اور ایسے فائیور تیار کر رہے تاکہ کپڑیں چلی پھٹے نہیں ملائم ہو اور پاردر شک بھی ہو تو آج کے بزنس کی ایک اور بھی جنورتہ تھا ہے تو یہ بکری یہ کچھ سندھری فائیور جی یا بیکٹیریہ تیار کر دیئے ہیں ہم نے یعنی سجیو کو کیسے دیکھ رہا ہے ویڈیان آج ایک سجیو کو کیسے دیکھ رہا ہے یہ پیگ ہے جو ہمارے لیے آرگن تیار کرنے جا رہے ہیں یکرد ہمارے لیے کیٹنی ہمارے لیے تو یہ تھوڑا فصل میں یا پلانٹ میں دیکھنا تھوڑا دور کھا ہے مگر جب سجیو کے ساتھ یہ پرانیوں کے ساتھ دیکھتا ہے جنڈی گھجیرک تب دھیان میں آتا ہے کہ آدمی نے کیا شروع کر لیا تو تھوڑا سوامی ناتھین کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ہم ہر ٹکنولوجی کو استعمال کرتے ہیں موبائل کو استعمال کرتے ہیں کار سے آئے کو استعمال کریں گے یہاں ایرکٹری کی سٹھی استعمال ہو رہی ہے ہم ہر سمجھ اس کا فائدہ کیا نقصان کیا اور یہ فائدہ اور نقصان اپنی الگ الگ سمجھ کے حساب سے ہم نے کتنا ایفورٹ لگائے اس کے فائدہ پاسے میں کیا ہے سامنہ کی فائدہ کیا ہے سانسکرطی فائدہ کیا ہے اور یہ اپنے مورل اور ایتھیکل جو ہماری انڈسٹینڈنگ ہے اس سے حساب سے ہم اس کو ججھ کرتے ہیں فائدے کو بھی نقصان دے اور جب ویجیان کہتا ہے کہ یہ فائدہ بہت ہو چکا اب اس کا نقصان زیادہ ہے جیسے ڈیڈی ٹی میں ہوگا ہم نے پروڈکٹ کو واپس دے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک سمیں کے بعد ہمیں اس کا نقصان زیادہ محسوس ہوتا ہے میرا کہنہ یہ ہے یہاں یہ ہے کہ ویجیان سے ہم بہت سیکھ سیں اور ویجیان کے خلاف ہم نہیں ہیں یہ پوری بات سمجھ کے ہم آگے بٹ رہے ہیں یہ باری باری سے ہمارے سامنے آئی فیور آئیگیمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ ویجیان کے خلاف ہیں نہیں ہم کہتا ہے ویجیان سے ہی سیکھ کے ہم آگے کی بات کر رہے ہیں کس چیز کو ہم چھو رہے ہیں یہ دی این اے کے لیول پہ جینز کے لیول پہ جو چیز ہے جو آج بھی پوری سمجھ بھی نہیں ہے سارے ویشنوں کے پوری جنسنکھیا کو ملا کے اس کا ڈی اے نی کی گولی بنا دی جائے تو وہ چنی جائسی ہوگی ہے ایک اور اگر ایک ہی آدمی کے ڈی اے نی کی شرنکھلا کو کھول دی جائیں سبھی کوش ہوگی تو یہاں سے سوریہ تک کے سٹھ سٹھ بار آ جا سکے اتنا لمبا رسی اس سے بنا سکے تو انفرمیشن جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اتنی کامپیکٹ ہے اور اتنی انجانی ہے ہمارے لئے وہیں پہ ہم کام کر رہے ہیں جو تھوڑا سمجھ میں اس لیے ہی آنا چاہیے کہ یہ یہ بہت ہی گھری جگہ پہ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے مانوی جاتھ نے اپنا کام شروع کیا ہے اس لیے بہت اس میں بہت ہمیں جان سے آگے بڑھنا پڑے گا یہ جیسے جیسے یہ اس کا حرابن کہاں سے آتا ہے تو اس کے کوش کوش میں آگے اس کے کوش کیندر اس کے رنگ ستر اس کا دی اے نے وہیں سے اس کا کلر بنتا ہے حرابن چوہے کا کالاپن کہاں سے آتا ہے اب ہم نے چاہا اب ہم نے چاہا کہ ہمیں یہ چوہے کا کالاپن کپس میں ڈالنا ہے تو ہم نے ڈی اے نے کی شرنکھلا کے لیول پر اتنا تھوڑا کھلوائی کی اور پھر یہ کالا بول ہمیں مل سکتا ہے اسی پرکار سے کپاس میں ہم نے بی ٹی پیٹ جہر پیدا کرنے والا جنس بیکٹیریہ سے لے کے پاؤدے میں ناڑی اب یہ ایک شرنکھلا ہوتی ہے ڈی اے نے کی چار پانچ ہی کیمیکل ہے وہ پوری شرنکھلا کے الگ الگ جیسے کی ایک سیڈی کے پگٹیے بنتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ نیا کچھ اس میں ہم جھوٹ رہے ہیں یہ باہری فورین ڈی اے نے ہے وہ ایک ہوسٹ ڈی اے نے میں کپاس کی ڈی اے نے میں بیکٹیریہ کا جین ہم ڈاپتے ہیں یہ کنی پہ بھی کیسے بھی بیٹھ کرتا دنیا کے آج کوئی ویجیانی ایسا نہیں ہے وہ تائی کرتے دے کہ میں یہ سیڈی کے ناؤوے اور دسوے پگٹی کے بیچ میں ہی اپنا یہ نیا کچھ ڈال دے پریسیزن وہیں پہ بلکل نہیں ہے ایکسٹریکشن پریسائز ہے کہ آپ جان لیجئے کہ کچھ کہاں سے بنتی ہے یا کالیب گنے بال کہاں سے بنتے ہیں اس جین کو نکال لیا مگر جب ڈالتے ہیں تب وہ کہاں بیٹھے گا کس کوش کے اس رنگ ستر کی کونسری شرنخلال میں بیٹھے گا بدل جاتا ہے اور اس لیے اس کو ایوینٹ کہتا ہے آپ جرا اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیونکہ وہ بہت الگ الگ کوشش کر کے جیدہ تر تو ہوسٹ دیئے اس کو اپسو بھی نہیں جاتا ہے وہ کہتا یہ کیا غلطی جا گئی اس سماعہ میں یہ نہیں چکلی تو رجیکٹ ہی کر دیتا مگر کہیں سے بھی قدرت اس کو ماننے کر کے اپنے گود میں لے لیتا ہے تو وہ کہاں لیتا ہے اور اس کے پوری چینج جب بدل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ پورا انڈون ہے آج بہت ہی سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ یہ اندھرے میں ہم اپنا تیر چھوڑ رہے وہی کیا کرتے ہیں وہ وہی دیکھتے ہیں کہ میرے کام کی جی جس میں آئی یا نہیں مگر اس کے سیوہ اور کتنے بدل ہو گئے چینجز آگئے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کے جاننے کی پوری بیوستہ بھی نہیں کیونکہ وہ کام کی چیز نہیں ہے ہم اتنا ہی جانتا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کی جی جس میں آئی یا نہیں ایسے بھی پوری شرنخلا کو بدل لیتا ہے اور یہ شرنخلا ایک اپنے پگتھیے کے روپ میں نہیں اپنے پوری کرمکتا کے روپ میں کام کرتی یعنی ایک چین بدل دیا لوہے کے چین میں ایک سونے کی چین دال دی تو اسی چین میں پوری شرنخلا کی کرمکتا بدل جانے سے جیدہ ہی گھڑ بڑی ہو جاتی باہر دیکھتے ہیں کوئی بھی سجیو کا آویر باب وہ جنس اندر کے گن اور باہر اس کو کیا باتاورن ملا وہ دونوں کو ملا کے اس کا باہری آویر باہری نکھنے کو ملتا ہے ویسے ہی ٹکنولوجی جب کام میں آتی ہے تو سماج کا ایک باہری نکھ ہے اس کی ایک سماج کی ویبستہ ہے اس کا ایک سانسکرط پریپکش ہے اس کا ایک جیسے کہیں گے کی value سسٹیم ہوئی ہے جیسے کوئی شاکہہاری کے لیے ماسہاری بندنا وہ بہت بڑی کسٹ ہو جاتی ہے تو اس ویشے میں ہم یہ کیسے تائی کریں گے کی کس value سسٹیم کے لیے آپ پروڈک بنا رہے یہ ویجیان سے باہر کی چیز ہے یا پتا نہیں مگر value سسٹیم کے ساتھ ہی ٹکنولوجی یہ شاید یہ ٹکنولوجی ہمیں یہ پرمی نہیں کر وہ بری western value سسٹیم کو ٹکنولوجی کے جریعے یہاں کی value سسٹیم کو بدلنے کی بات بھی اس کے ساتھ ہے اور یہ جیم جب بیٹھتا ہے نئی جگہ پر بیٹھتا ہے تب الگ الگ روپ میں وہ اپنا عویر بھاو دیتا ہے ایک ہی جی اگر آدلی میں ڈالا گیا تو وہ پھین کے لیے رسپانس اگر وہی جی شرم کھلا ایٹی جی سی کا وہ چی پھین میں ڈالا گیا تو وہ پھین کے لیے کام کر سکتا ہے پودے میں پی یعنی ونسکتی میں پودے پرن کے لیے میک اپ کیا ہے اس کے حساب سے بھی رسپان کرتا اسی لیے بہت سارے اون ایسپیکٹیڈ چینجیز آگئے جیسے کہ ہم ایک گروت ہارمون فیش کے لیے نکالیں گے اس میں زیادہ کچھ گروت فیش کا ہوگا ایسا جین ڈالنے سے تو اس کے فین بدل جاتے ہیں کیومر ہو جاتی ہے سکل بھی ہو جاتا ہے بیہیوئر میں چینجیز آ جاتے ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہیں جانتے کہ یہ چیز کیسے کام کر رہی ایسے کچھ اور ادھار سویابی کے بھی ہے جس کا ان ان تینجیز آئے ہیں اور اس کے بارے جورج والد نے جو کے اپنے اور جو بیجیان کی بات ہے ایسے ہوا اور نو فرم ہی پیٹی آئیم ساتھل ایسے پیٹی 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 آئیم 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 ایک رات میں ہم نئے جین دالنے سے پورا آئیم کی دفیریش بدل جاتی جاتی کنسی 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 پیٹی آئیم کو begیانی کنسی کون کنسی تھے اس کے سامنے ریڈ لائٹ رکھی گئے ہم نے بہت بار یہ راسائینی خاد یعنی اور پیسٹیسائیڈ ہارمونز کے باری باری سے بات کی ہے مگر یہ کچھ نئی ٹکنیک زیادہ چنتہ کاری اس لیے ہے کہ فیزیکسکل سائنس اور کیمکل سائنس کی پروڈکٹ کو ہم واپس کھیج سکتا ہے پورا ہی سکتا ہے بہت ساری چیزیں ابھی ابھی کہہ جاتا ہے یہ اکسیٹوسین بھی باند ہو جائے گا جو اینیبل دودھ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے انجکشن کے لیے تو وہ کیمکل پروڈکٹ سیل پروپگیٹ نہیں ہو یہ بہت بڑی مہتوکی ویجیان کی آرگومنٹ آپ اس کو جوڑ کر سکتے ہیں کی کی کیمکل اور فیزیکل سائنس کی پروپرٹیز یہ ہے کہ وہ سیلپ پروپیگیٹی نہیں ہے ٹی 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 اپنا مولیکل نہیں بناتا ایکسکرے اپنا ایکسکرے دوسرا نہیں بناتا ایٹمیک اینرڈی میں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایٹم ویخندن جس کو کہتے ہیں فیوسن جدہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے خلاب بھی اتنا ہے کہ ایک بار چھوڑ دیا تو وہ توڑتا ہی جائے گا مگر کچھ ہی میٹل کے نہیں ہے کچھ ہی ایلیمنٹ کے نہیں ہے یہاں پہ اب ہندوستان کی کھیتی کبھی بھی بیٹی جین سے مکت کپاس کی کھیتی اب نہیں کر سکتی ہے اب جیتنے بھی ویرائیٹی بتا ہے کیونکہ وہ اپنا بچہ پائدہ کرنا شروع کرتی ہے انٹینشنل جیتے پروسیل پروپیگیٹی ہے یہ ریوورس ہی کتے ہیں آپ اپرین کو اس پر سے ایکسپیکٹ کر کے نکال کے یہ نہیں کر سکتے ہیں پھر سے یہ ایک بار ڈال دینے میں نے کہا کہ ایکسپیکشن is پریسائیس انسپیکشن is ہائیلی اپریسائیس یہ پورا جانکاری بلکل اندھیرے میں ہے آج بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی کے زینوم کا میکنگ ہوا ہے صرف تین پرتیشت ہی کام کی چیز ہے اور وہ کہتا ہے 97% is junk does it mean کہ 97% DNA آدمی سے نکال دیا تو آدمی کہ ہی رہے گا نہیں کیونکہ 97% unknown ہے junk ہی نہیں ہے تو یہ پورا gamut جو ہے وہ اتنا انجان ہے وہیں پہ ہم کھلوار کریں تو کیا ہم ہر جگہ پہ genetic engineering کا ویروض کریں گے اگر ہم میں سے کھیترے بھی insulin لے رہے ہیں وہ پورا genetic engineering سے بنا ہوا اور بہت سارے human medicine میں بہت سارے اس پرکار سے آج اپیوب میں ہیں ہم اس کے حسوسے لابانویت ہو رہے ہیں 50 more products are in the pipeline in medicine بھارت میں دوائیا اس کی آ رہی ہے آنے والے دنوں genetic engineering سے تو ہم اس کا تو بھی ویروض نہیں کرتے ہیں کبھی بھی gm free انڈیا نے اس کے ویروض میں کبھی کام شروع نہیں کیا پسلوں کے بارے میں ہم چیتر کی انتیت ہے کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے یہ باری باری سے یہ argument بھی بیجانی لوگ کرتے ہیں medicine میں generally product استعمال ہوتی ہے organism میں اب سمجھ رہے ہیں insulin is a product of genetically modified bacteria وہ laboratory میں ایک اتنا extract نکالتے ہیں insulin دیتے ہیں یہاں پہ ہم release کریں گے organism یہ laboratory میں ہوتا ہے یہ بھولے باتاورن میں فام میں ہوگا exposure low high chances of escape laboratory میں بہت کم خیت میں مدومکیوں سے پراک سے ہوا کی لہر سے چلے گا testing اس میں تھرہ نہیں ہوتا ہے اس میں بھی کلو بڑی چلتی ہے آپ کو پتا ہے medical science میں بھی کس پرکار کی دوائی آتی ہے بعد میں اس کو مگر پھر بھی تھوڑا تھرہ نہیں ہے comparatively جو ہوتا ہے وہ سرف پیشنٹ کو ہوتا ہے agriculture پروڈکٹ ساری 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 جنتہ کھا ہے کھا ہے ڈاکٹر کے سپرویزن میں ہوں یہ اس کا کوئی سپرویزن monitoring نہیں ہے volume اس کا کام agriculture میں ہی واست application 72 crops name it all crops آپ دے کریں پھرا ہندسکان آج پورا بیٹی کوٹن کو گاہا ہے reversal is possible in many cases جیسے کہ آپ کوئی بیکٹیریہ پہچان بعد میں پتا چلتا ہے کیونکہ وہ اس کو کنفائنمنٹ میں رہا ہے آپ اس کو نسٹ کر دیجئے فریز ملا دیجئے جیسے کی آج خود جسیز تھا اس کا بھی آج اس کو پکڑ کے بند کر کے رکھ دیا ہے بیکٹیریہ کو smallpox smallpox ہے تو آج پکڑ کے اس کو ایک دکھ دیا اس میں بھی ایسی فرکریا آپ اس کو باوم کے روپ میں استعمال کر سکتے والے بات ہے مگر ری ورسل میڈیکل سائنس میں کچھ سمبھو ہے ڈیپٹو فان کا ایک ایس ہوا تھا بعد میں اس کی بات سائے پھر پائیں گے اس کو بلکل ویٹو کر دیا ہے اگری بلجل میں ری ورسل پسیل نہیں ہے اس لئے ہمیں جیدہ نیتا ہیں یہ بہت سارے میں نے کچھ بجھ رہا تھی کہ اس میں ڈالے ہیں بہت سارے اس پرکار کے آج سمسلدن آ رہے ہیں کہ ہلز کے حساب سے اس پروڈکٹ کو ہم سیف نہیں کہہ سکتے بہت سارے ہیں الگ الگ ریسرچ ہوئے ہیں میں اس لیجل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں اگر ہم ویجیانکوں کے سامنے یہ تتھیے رکھ سکتے ہیں برا ہسٹری ہے الگ الگ سالوں تک الگ الگ سائنٹسٹوں نے الگ الگ جرنل پر یہ جید جا کے رکھی ہے اور ایسے ویجیانکوں کے اوپر بہت سارے حملے کی جانتے ہیں ایک فلم ہے اچھی بنیم سائنٹسٹ انڈر ایڈک اور آج ہندوستان میں بھی یہ شروع ہو رہا ہے کہ راج کی اچھا شکتی کے بھیرود اگر آپ ویجیان کے تتھی کو لانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ایک جوڑی ہوئی بات ہے اور آج زیادہ ہمارے لیے مہدوکی ہو رہی ہے ویڈی سائٹ کا اپیوگ بہت ہونے رہا ہے اور اس میں وہ راؤنڈ اپ کا اپیوگ زیادہ اچھٹی کارٹن ہندوستان میں آ چکا ہے جیسے بیٹی کارٹن ہیلیگل ہی آیا ہربی سائٹ ٹوڑرنٹ کارٹن بھی ہندوستان میں چلویا ہے ہربی سائٹ ٹوڑرنٹ کارٹن اس لیے ہے تاکہ آپ کھرپتوار کو ایک کیمیکل گلائفوزیڈ کے نام کا جو کیمیکل ہے اس سے آپ کھرپتوار کو مار دو اور آپ کا پاؤدہ بینہ ڈیمیج بچ جائے اب یہ گلائفوزیڈ خود میں کتنا زہری لائے تو انڈائرک ایفیکٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایکولوجی کے اوپر اور ہیلز کے اوپر یہ نئے نئے کیمیکل جادہ استعمال ہوں گے جیسے بھی یہ ٹیکنیک آئے گی تو نئے کیمیکل جانے پڑے گے اور نئے کیمیکل کا ٹیسٹنگ یا اس کا لانا وہ کپنیاں ہی کرتی ہے ٹیسٹنگ بھی وہ کرتی ہے اس کا نقصان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ہیلز کے اوپر کریاؤرن کے اوپر یہ ثابت ہوا ہے کہ کیسے وہ گلائفوزٹ جو اب ہندوستان کی کھیتی میں بہت ہی جور سے اور زیادہ ماطرہ میں استعمال ہو رہا ہے وہ کیسے نقصان کرے گا کئی دیشوں میں اس کے اوپر پردیبن شروع ہو گئے ہم اس کو استعمال کرنے زیادہ جارہے ہیں اور بہت ساری فصلیں ایچ ٹی آ رہی ہیں ہرے بھی سائی ٹولرنٹ آ رہی ہیں ہندوستان میں الگ الگ فصلیں ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ بیٹی کا زہر آدمی یا مانو شریر میں انٹریکٹ نہیں کرتا مگر کچھ ریسرچ ہے جو کہتے ہیں کہ بیٹی کا زہر مانو شریر میں بھی انٹریکٹ کرتا ہے اس کے دودھ میں جا سکتا ہے اس کے خون میں ان کے خون میں جا سکتا ہے اب جیسا کہ ایسا ریسرچ آتا ہے الگ الگ طرح سے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتے تو اسی ریسرچ پر کے اوپر بہت سائے ریسرچ پر ملیں گے اسی تقنیقیں غلط تھی چھیک سے ٹیسٹ نہیں کیا تو وہ ڈی بیٹ جلتی رہتی ہے مگر ہمیں ڈاؤٹ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کمپنیاں جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے ویسا ہم نہیں ماننے 65 documented evidences جو کہتے ہیں کہ آج مانوجاد کو جی ام فصلوں سے نقصان ہو سکتا ہے ٹرپ ٹو فان کا کیس جس میں identical ٹرپ 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 وہ کیڑکس اپنے ہی قتل کھانے اپنے ہی شریر کا حصہ کھلا ہے پچیس سال کی بات پتا چلا کہ اس سے گائے پاگل ہوتی ہے اس کے کھانے والے لوگ بھی پاگل ہوتی ہے یہ پچیس سال کا سمجھ لیتی ہے اس کا صحیح میں نقصان آتا ہی بھی نہیں وہ دیکھ لیتی ہے اور منسنٹو کے یہی مدح ہے شاید اسی لیے لوگوں میں ڈر ہے اور منسنٹو کے خود کے کچن میں یہ کھرات نہیں دی جانتی ہے پریام سبندی جو دکسان ہے سوائل بائیولوجی کے اوپر نانڈارڈیٹ پریس جنیٹی پولیوشن الگلے پرکار سے ہو جاتا ہے جین فلوڈ تھو پولنڈ اس پیٹے کامپنی دیولپنٹ او ریسٹنس ہو رہا ہے ایمرجنس اوپ سیکنری پیس فلوری فریشن اوپ سپر ویڈ اور میں نے جو کچھ بتائیں ملٹرین ٹرین جمیل کے اوپر پچیل پٹریزل کا اوپیو بڑھنا لائفوزیٹ کی جمیل کے اوپر اثر بہت سارے پریاؤلی مدعے ہیں جو کبھی بھی ٹیسٹنگ میں بھی نہیں لیے جاتے ہیں ہوریجنڈل جین ٹرانسپور ہو رہا ہے یعنی نئے سجیو سے یومن گٹ کی یومن تک جیسے ہم نے کچھ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ تھوڑا کھائی تو اس میں جو نیا جین آیا ہے نیا ڈی اے نے آیا ہے وہ ہمارے شریر کے اندر بھی ظاکر ہو جائے گا نہ صرف ڈی ایجیسٹی ٹریک سے نکل جائے گا مگر شریر میں بھی انٹریکٹ کر کے کہیں پہ بیٹھ سکتا ہے ایسے کچھ پیجینی کو نہیں نکالا ہے تو پشو پکشیوں کی پیڑوں کی بیکٹیڑیا اور مایکروبز کی راستے سے شیزے کھانے کے راستے سے ہمارے اور پرکتی کے اور جگہ اوپر نہ صرف پولن دوارہ مگر سیو کے اوپر کا انٹریکشن سے بھی جین پرانسپر ہو سکتے ہیں ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ پوری ویجیان کا ٹیکنیک کو ہمیں تھوڑا اور بڑے دائرے میں دیکھنا چاہیے ٹیسٹنگ بھی ہونا چاہیے یہی ویجیان ہے صرف لیبولیٹری میں آپ اچھا کھارا پانی دے کے اس کا پودے کا اتنا ایڈ ہے وہ دیکھیں گے نہیں چلے گا یہ جمین کی تاکتا مدح ہے تو کیا دا فٹلائز رسطبار ہو رہے ہیں کلائمیٹ رینج کے اوپر سپسیڈی اور سپلائی کی ریکوائرمنٹ یوڈیا اور ڈی اپ کے لیے ہمارے پاس کافی ہے یا نہیں جمین خراب بیٹی ٹاکسین کی جیمین کے اوپر میکرو نیٹرینٹ ایفیسٹنسی یہ پوری چیز کو جب بھی ٹیکنوجی لاتے ساتھ میں دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے یہ مدہ بھی ہم ویجیانک پر سامنے لگ سکتے ہیں یہ کچھ ڈیسیس جو بیٹی کوڈن آنے کے بات نیٹرینٹ ایفیسٹنسی سے چھڑھو شاید تو بڑھنا چاکے ریکوائرمنٹ بہت بڑھے گی جیسے بھی پیٹی کیسے پسل آئے گی اس کا ایک پروف ہے جمین میں کیا نقصان ہوتا ہے جیسے بھی پیٹی کا پاس کی جمین میں اینائٹڈ نائٹروجن قریب 22 پتیشت کم ہوتا ہے اینائٹروجن قریب 6 پتیشت کم ہوتا ہے